ہم کالیج میں پڑھتے تھے تو ایک انگریزی کے مضمون تھا کہ کتنی سائنسی ترقی ہوگی اور آنے والے دور میں کیسے کیسے روبوٹ بنیں گے یہ بی ایسی میں انگلیش کے مضمون میں اس کا مضمون چکے میرے اس منوان سے تھوڑا متعلق ہے تو میں آفزرات کی خدمت میں وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ سائنسان نے لکھا تھا کہ آنے والے دور میں بڑی جدید جو ہے وہ ترقی ہو جائے گی اور انسان جو ہے وہ روبوٹ بنائے گا اور روبوٹ جو ہوگا وہ انسان سے زیادہ بہتر کام کرنے والا ہوگا کیونکہ انسان تو دن میں دیکھتا ہے رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھتا لیکن جو روبوٹ بنائے گا اس میں نائٹ وین آلات بھی ہوں گے اور وہ نائٹ وین آلات میں رات کو بھی دیکھ سکے گا دن میں بھی دیکھے گا پھر انسان تو ایک خاص دیسابل کے درمیان سنتے آواز کو اس سے اوپر بھی نہیں سنتا نیچے بھی نہیں سنتا لیکن روبوٹ جو ہے اس کا رہنچ بہت زیادہ ہوگا وہ جانور کی طرح بہت جلدی آوازیں سن لے گا پھر کام کی سپیڈ بہت ہوگی پھر اس نے تھکاوٹ نہیں ہوگی وہ چوبیس گھنٹے کام کرے گا بہرحال ہر لحاظ سے وہ انسان سے بہتر فر فارم کرے گا پھر انسان جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ انجینئر نہیں ہوتا جو انجینئر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا مگر روبوٹ کے اندر ایک ایسی میمری ڈسک ڈالی جائے گی کہ اس میں سیلیکشن ہوگی کہ آپ اس کا پرفیشن کیا رکھنا چاہتے ہیں اگر آپ سیٹ کر دیں گے ڈاکٹر تو وہ ڈاکٹر کا پورا علم آپ کو بتائے گا اگر آپ سیلیکٹ کر لیں گے کہ یہ انجینئر ہے تو وہ انجینئر کے علم دکھائے گا تو اس کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسان سے ہر حال میں ہر چیز میں بہتر ہوگا تو اس نے لکھا کہ پھر جو ہے یہ بنانے والا بندہ خواب میں اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا اللہ آپ نے انسان کو بنایا اور میں نے روبوٹ بنایا مگر میرا روبوٹ آپ کے انسان سے زیادہ بہتر ہے اللہ فرمائیں گے وہ کیسے یا اللہ آپ کے انسان کو دن میں نظر آتا ہے رات کے اندھیرے میں نہیں آتا روبوٹ دن میں بھی دیکھتا ہے رات میں بھی دیکھتا ہے آپ کا انسان اس رینج کے اندر سنتا ہے نہ اوپر نہ نیچے میرا روبوٹ اس سے زیادہ رینج میں سنتا ہے پھر آپ کے انسان کو پانچ زوانے آتی ہیں اور میرے اس روبوٹ کو دنیا کی سو سے زیادہ وہ زبانیں مکمل آتی ہیں پھر آپ کا انسان یا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا عالم ہے میرا یہ روبوٹ ایسا ہے کہ جو سیلیکٹ کر لیں یہ وہی بن جاتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے کہے گا کہ میرا روبوٹ آپ کے بنے ہوئے انسان سے ہر اعتبار سے اچھا ہے اللہ فرمائیں گے اچھا پھر مجھے دکھاؤ یہ کرتے کیا ہیں تو وہ بندہ دو تین روبوٹ مشینے لائے گا اور ان کے بٹن آن کر دے گا اور وہ ہاتھ ہلانا شروع کر دیں گے چلنا شروع کر دیں گے جب یہ دو تین مشینے چل رہی ہوگی نا تو اچانک ان میں سے ایک مشین کی شافٹ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی اور ٹھک کر کے وہ کھڑا ہو جائے گا باقی چلتے رہیں گے ان کو فرواہ نہیں ہوگی اللہ پوچھیں گے تو نے دیکھا یہ اللہ ایک کے اندر فالٹ آ گیا وہ بند ہو گئی ہے لیکن باقی روبوٹ تو چل رہے ہیں نا اللہ فرمائیں گے اچھا اب درہ میرے بندے کو بھی دیکھیں تو اللہ اپنی قدرت سے تین بندوں کو اس کے سامنے کھڑا کریں گے اور ان تین میں سے ایک کے پیٹھ میں درد پیدا کر دیں گے اب جس کے پیٹھ میں درد ہوگا نا وہ چیخنا شروع کر دے گا بہت درد ہو رہی ہے میں مر گیا میں بہت تکلیف میں ہوں فلا ہوں فلا ہوں اب جیسے ہی باقی دو سنیں گے کہ یہ بندہ تکلیف میں ہے تو فوراں اس کے قریب آئیں گے اس کو لٹائیں گے کوئی شر دبائے گا کوئی پون دبائے گا کوئی اس کو تسلی دے رہا ہوگا اتنے میں اور زیادہ اس کو تکلیف ہوگی تو جب اس کو اس تکلیف میں دیکھے گا تو جو اوپر کے دو بندے ہوگے نا ان کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے اس وقت اللہ اس بندے کو کہیں گے کہ اچھا دیکھو تمہاری مشین ٹوٹی تھی باقی بے حس تھے ان کو کوئی پتہ نہیں چلا اور یہ میرا بندہ ہے درد ایک کے پیٹ میں ہو رہی ہے اور آنسو دوسرے کی آنکھ سے نکل رہے ہیں ان کے اندر اتنی ہمدردی ہے اور اتنی ایک دوسرے کا احساس ہے اس پوائنٹ پہ آکے وہ بندہ تسلیم کرے گا اللہ میرے روبوٹ سے آپ کا بنا ہوا انسان زیادہ آلہ ہے تو بھئی جو بہش انسان ہے وہ انسان کہاں سے ہوا وہ تو یا پتھر ہے یا کوئی لوہے کا بنا ہوا ہے انسان نہیں ہے انسان وہ ہوتا ہے جس کے اندر احساس موسیقی